بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین اس وقت عمران خان کی ریلی آپ کو پتا ہے کل اعلان کیا گیا تھا کہ دو بجے ریلی ہے لیکن پھر اب جیسے ہائی کورٹ میں آپ نے دیکھا تالہ لگا ہوا ہے تو ایسے حالات میں جہاں نیوٹرلز اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پر انہیں الیکشن فسیلٹیٹ کروانے کے لیے ریسورسز دینے چاہیں یہ اس وقت الیکشن روکنے کے لیے پوری سر توڑ زور لگا رہے ہیں اور اگر آپ دیکھیں پی ایسل کے نام پر انہوں نے دفعہ ایک سے چورتالیس لگائی ہوئی ہے اور پی ایسل کا جو سٹیڈیم ہے اس سے جو ریلی کا اگر فاصلہ اگر آپ دیکھیں تو ڈسٹنس تقریباً تیس کلومیٹر بنتا ہے ستائیس ہزار پولیس والے انہوں نے پی ایسل کے نام پر لگائے ہیں اور وہاں سے سات کلومیٹر دور پاکستان مسلمی نون کا کنونشن ہو رہا ہے وہاں پہ آپ حفاظت کے انتظامات دیکھیں پروٹوکول کے انتظامات دیکھیں جتنا سرمایہ جتنی طاقت اس وقت نیوٹرلز لگا رہے ہیں کہ اس الیکشن کو روکیں اگر یہ کوشش کرتے تو یہ الیکشن کروا دیتے اب حالت یہ ہے اس وقت انہوں نے عمران خان پر تقریباً اسی کے قریب افائی آر کی ہوئی ہیں لیکن ای سی ال میں عمران کا نام نہیں ڈالی عمران خان کا ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ عمران خان ملک چھوڑ کر نہیں جائے گا اور انہوں نے یہی اس وقت پیغام بجوایا کہ خان صاحب آپ سال ڈیڑھ سال کے لیے ملک سے باہر جالے ہم سارا کچھ پیچھے ٹھیک کر دیں گے آپ آ جائیں گے اور آپ کو یاد ہو کہ مریم نواز تو یہ کہتی تھی کہ جائیں گے کیسے لوگوں میں ہیلمٹ پہن کے اس وقت صورتحال تو یہی ہے کہ اس وقت ہیلمٹ والے ہر جگہ انہوں نے کھڑے کی ہیں روکنے کے لیے لیکن عمران خان ملک سے باہر جانا کسی صورت میں آپ کو پتہ ہے گوارا نہیں کر سکتے وہ تحریک آزادی کی اس جنگ کو لڑنے میرے ساتھ آپ کو پتہ ہے حضب وعدہ میں نے کوشش کی تھی کہ وقار ملک کو اپنے ساتھ آئے لوں آپ جانتے ہیں انہیں بہت جانے پہچانے جو ہے یوچیوبر اور ان سے بات کرتے ہیں تفصیل سے ان تمام کچھ سوالات رکھتے ہیں ان کے سامنے ساری صورتحال کو اس تجزیعے کو وہ کیسے دیکھتے ہیں میرے ساتھ ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہزب وعدہ میرے ساتھ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے بڑے ایک صحافی ہیں بقار ملک صاحب موجود ہے ان سے ڈریکٹ سوالوں پر جلتے ہیں اچھا ملک صاحب ریلی آپ کو پتہ ہے الیکشن ریلی دفعہ 144 لگا دی تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کو خط بھی تھا ہر صورت ریلی نکالنے کا اعلان تھا لیکن پھر آج اچانک معاملات چینج ہوئے لاشیں گرنے کے بھی کوئی بات کی جاری تھی تو اس سارے صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں پورا سسٹم اس ٹائم ایک کنٹرول طریقے سے چل رہا ہے اور یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اوپر سے لے کر نیچے تک اتنے زبردہ سنکھ میں میرے خیال میں پچھلے دس پندرہ سال میں ہم نے سسٹم کو چلتے نہیں دیکھا کہ ایک فیصلہ اگر ایک جگہ بیٹھ کے ہوا ہے تو نیچے تک سارے اس کو ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ اگر ایک جگہ فیصلہ ہوا ہے بند کمروں میں کہ عمران خان کو باہر نہیں نکلنے دینا تو نیچے تک سارے ادارے اسے ایک فیصلے کو ایمپلیمنٹ کروا رہے ہیں یہاں تک کہ کیر ٹیکر حکومت بھی جس کا کام ہی نیوٹرل رہ کے الیکشن کروانا ہے وہ بھی وہ فیصلے ایمپلیمنٹ کروا رہیے جو بند کمروں میں ہو رہے ہیں لیکن اچھا کیا ہے عمران خان نے ریلی ملتوی کروا دی ہے کیونکہ یہ روزانہ ون فورٹی فور لگائیں گے عمران خان روزانہ چوبیس گھنٹے سوشل میڈیا پر خبروں پر ڈسکس ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کو باہر نکلے بغیر جو پروموشن مل رہی ہے وہ کسی اور جماعت کو نہیں مل رہے اور عمران خان کی یہ سٹریٹگی ٹھیک رہے گی اگر وہ غصے میں نہ آئے میں اپنی ویڈیوز میں بھی کہہ چکا ہوں اگر پورے ملک میں کسی ایک شخص کی ضرورت ہے نا کہ وہ غصے میں نہ آئے اور صبر تحمل سے فیصلے کرے وہ اس ٹائم عمران خان کی ضرورت ہے یہ چاہتے ہیں عمران خان غصے میں آئے لاشیں گریں جب وہ کچھ ایسا بولیں یا ایسا کریں جو ان پر پن کیا جائے اور پھر ان کے خلاف ایک بڑی کروائی کی جا سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اوورال ابھی تک ہو رہا ہے یہ تحریکی انصاف کے فیور میں اس لیے بھی ہے کہ نمبر ایک تحریکی انصاف عوام دیکھ رہی ہے کہ اس ٹائم مظلوم ہے اس پر ظلم ہو رہا ہے اس کے بندے شہید کیے جا رہے ہیں کبر اپ ہو رہا ہے تو اوورال میں سمجھتا ہوں کہ یہ فائدہ دے رہی ہے چیز تحریکی انصاف کو انہیں آئین توڑنا پڑے گا الیکشن نہ کروانے کے لیے تو دیکھتے ہیں یہ آئین توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے بلکہ صحیح اچھا ملک صاحب ابھی جیسے آپ نے اس ساری صورت علبہ اچھا آپ نے اس پر تجزیہ اپنا دیا آپ کو ایسے الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اداروں نے جس طرح آپ کو پتا ہے سیکیورٹی دینے سے معذرت کی عدلیہ نے ریٹرننگ آفسر دینے سے معذرت کر لی بیوروکریسی نے کہا جی ریٹرننگ آفسر جو ہے وہ فری این فیر الیکشن نام دیں تو یہ سارے معاملات جی صرف جا رہے ہیں لوگ بار بار پوچھتے ہیں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں جو اطلاعات ہیں اور جو کچھ خبریں ہیں کہ سپریم کورٹ تو اپنے فیصلے کی تحفظ کرے گی خود یعنی انہوں نے جو کہہ دیا ہے نوے دن کے اندر یا بیر منیمم آپ آگے لے جائیں وہ اس کا تحفظ کریں گے یہ اب تک کی اطلاعات تو یہ ہیں کہ وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے دباؤ بہت ہے ایک تو سپریم کورٹ کا رول اینڈ میں بڑا امپورٹنٹ ہوگا نمبر دو جو چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ جنہوں نے لگایا ہے یا جن کے اشاروں پر چلتا ہے اس نے بھی فیصلہ کرنا ہے کیونکہ ایک دن آپ نے نوکری چھوڑنی ہے گھر بھی جانا ہے آپ کے حلکہ عباب بھی ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں یار ہوتے ہیں آپ نے بھی باہر گھمنا پھرنا ہوتا ہے کیا آئین توڑ کے سکندر سلطان راجہ صاحب یہ سمجھیں گے کہ وہ بالکل محفوظ ہیں اور تاریخ ان کو کن الفاظ میں یاد رکھے گی دیکھیں چھوٹی موٹی فنکاری کرنا ادھر الیکشن دوبارہ کرا دیا ادھر الیکشن روک دیا زمنی الیکشن کرا دیا یہ اور چیز ہوتی ہے اب بات ہے پاکستان کا آئین توڑنے کی جس پہ اس کمپرومائز سسٹم میں بھی مشرف جیسے بندے کو بھی جیسے بھی کر کے جسٹس وقار سیڑ کی عدالت سے سزائے موت ہو گئی تھی بشک بعد میں زور دبردستی اور دھمکی سے وہ عدالت ہی ختم کروا دی گئی تھی لیکن جب ایسا آپ کچھ کرتے ہیں اس کے بڑے ریپکشنز ہوتے ہیں بعد میں تو سکندر سلطان راجہ صاحب کا اس میں کردار ہوگا اور سسٹم آٹو پائلٹ پہ اس وقت الیکشن کی طرف جا رہا ہے میں پھر دوراؤں گا کہ الیکشن روکنے کے لیے بقاعدہ آئین توڑنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا اور کچھ خبریں بھی ہیں ایڈ کر دوں تین شخصیات کے نام ہے جو میں ابھی لینا نہیں چاہ رہا ان تین شخصیات کو تارگٹ کیا جا سکتا ہے اور ملبہ عمران خان پہ گرایا جا سکتا ہے اور الیکشن اس کی وجہ سے کینسل کیا جا سکتے ہیں یہ تینوں عمران خان کے سیاسی حریف ہیں لیکن ایک کی قربانی تو ویسے اس میں حلال نہیں ہے جس شخصیت کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان میں ایک شخصی قربانی کہتے ہیں ایسے تو قربانی دینوں کی حلال نہیں ہے لیکن ایک شخص کی خاص طور پر قربانی حلال نہیں ہے پھر بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ دیکھیں گے کہ الیکشن روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جائے گا یہ جو بیٹھ جاتے ہیں نا بڑے دفتروں میں کچھ لوگ ان کی گردن ذرافع کی طرح اتنی انچی ہو جاتی ہے کہ ان کو اپنے پیروں کی نیچے ہم کیڑے مکوڑے چھوٹی اوام نظر نہیں آتی ان کے ڈیسک پہ ریپورٹ جاتی ہے مجھے ابھی کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ ان کو ریپورٹیں یہ جا رہی ہیں کہ یہ ایک منظم سوشل میڈیا کیمپین عمران خان چلوارہا ہے اداروں کے بارے میں عوام کی رائے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے ابھی بھی سب اچھے کی ریپورٹ ہے عمران خان جیسی رسے سے ہٹے گا ون وی اور انیدر ڈیریکٹ اس کو مارا جائے یا اس کے اوپر کچھ پن کر کے اس کو رسے سے اٹا دیا جائے تو سب ستے خیر ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا یہ ریپورٹیں بھا قائدہ دی جا رہی ہیں یہ کس قسم کے ڈائنس آرس بیٹھے میں ہمارے بڑے دفتر میں میں حران ہوتا ہوں بلکل یہ آپ کی بات سے مجھے یاد ہے جنرل یعیہ خان کے دور میں اسے بھی اس طرح کی ریپورٹیں دی جاتی تھی اسے بھی بتایا جاتا تھا جی وہ کہتا تھا اب نکلیں عوام میں ذرا اچھے شزیدیت کے دور میں قانون میں رہ کے اس قانون عمران خان آپ کو پتا ہے قانون پسند آدمی کیا آئین اور قانون جس کی لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ تو اب ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے یہ تو عوام کے درمیان ایک معاہدہ تھا ٹوٹ کے اس کے ٹکڑے انہوں نے کر دی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے عمران خان انقلاب لاسکیں گے تحریکِ آزادی کی طرف جا سکیں گے دیکھیں جو کمیاب ترین آپ انسان دیکھتے ہیں نا جنہوں نے تحریکیں چلائی ہیں قادی آزم کی مثال ہے نیلسن منڈیلا کی مثال ہے یہ دو لے لیں آپ کھالیں باقی آپ چھوڑ دیں یہ دونوں لوگ تھے جنہوں نے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اور اپنی طرف سے ظلم بھی برداشت کیے نیلسن منڈیلا کی مثال دیکھ لیں کہ کتنے سال ایک ناجائز طریقے سے جیل کی سختیاں برداشت کی جو اصل لیڈر ہوتے ہیں نا وہ قوم کی تربیت بھی کرتے ہیں مومنٹ کے ساتھ اس مومنٹ میں قوم کی تربیت ہو رہی ہیں ہم وہ قوم ہیں جو کہتے ہیں اشارہ توڑ دیا خیر ہیں ہم وہ قوم ہیں جو کہتے ہیں یار لائن میں کون لگتا ہے چھوڑو آگے دھونس دمکی سے نکلو اس مومنٹ میں عمران خان اس قوم کی تربیت بھی کر رہے ہیں کہ کتنا ضروری ہے جو رولز ہیں جو آئین ہیں جو قانون ہے اس پہ چلنا کیونکہ یہ صرف اس مومنٹ کی حد تک تو نہیں ہے کل کو اگر یہ مومنٹ کامیاب ہو جاتی ہے آپ قانون اور آئین کی بالا درستی قائم کرتے ہیں ایک قوم بھی ایسی ہونی چاہیے نا جو قانون اور آئین کو فالو کرنے والی ہو تو اس مومنٹ میں قوم کی تربیت بھی ہو رہی ہے دی اونلی تینگ جو لوگ وری کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان ستر سال سے اوپر ہو گئے ہیں کیا ان کے پاس اتنا ٹائم ہے جتنا ایسی مومنٹ کو چاہیے ہوتا ہے کیا نیلسن منڈیلا کی طرح جیسے اس نے دو دھائیوں سے زیادہ جیل میں گزارے تھے کیا اب عمران خان کے پاس یہ ٹائم ہے کہ وہ اتنا ٹائم جیل میں گزارے ہیں سٹرگل چلتی رہے پھر وہ نکل کے آئیں پھر وہ آکے اقتدار سنبھالیں ٹائم اس نوٹ آن اس سائیڈ بس یہ اصل چیز ہے باقی تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جو سٹرگل ہوتی ہے وہ کیونکہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہوتی ہے اور ایسی چیزوں پہ ہم تو مسلمان ہیں ہمارا ایمان بھی ہے کہ اللہ کی بھی خاص مدد آتی ہے اب آپ حق اور سچ پہ جائز طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں طریقہ یہی ہے یہ لوگ بشک آئین سے باہر نکلیں قانون سے لیکن یہ سٹرگل کا طریقہ ٹھیک ہے کامیاب کس حد تک ہوگی عمران خان کی زندگی میں کس حد تک ہوگی یہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن اب عوام کم از کم یہ سمجھ چکی ہے اس ملک کی اصل مسائل کی وجہ ہے کہ چند طاقتور لوگ بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں کہ عمران خان اپنی زندگی میں کر پائے یا نہ پائے یہ فیصلہ ہو کے رہے گا کہ عمرانی اصل میں عوام کے حوالے کرنی پڑے گی بلکل بلکل آپ کی بات میں ایڈ کرتا ہے لوگ اکثر اوقات کہتے ہیں کہ جی افغانستان میں دیکھیں مزائمت ہوئی پھر بنگلہ دیش میں مزائمت ہوئی لیکن اس کے بھی نتیجہ ٹیبل پر ہی آکے نکلا اچھا مریم صاحبہ کو لانچ کیا گیا ان کے انٹریویوز کروایا گیا بری طرح فیل ہوئے بلاول کی نہیں بھی آپ کو پتا ہے بڑی سوفٹ ایمیج مارکٹنگ کرتے رہے وہ بھی فلاپ ہوئی اب آپ کے خیال میں دیٹی ہیری اور یہ جس کا گروپ ہے ان کا اگلا پلان کیا ہو سکتا ہے دیکھیں انہوں نے اپنی مرضی سے یا اپنی پسند سے ان کو لانچ نہیں کیا ایک تو یہ ہے کہ مغرب کا ایک ایجنڈا ہے آپ بھی رہتے ہیں کہ کچھ ایسی ان کی ضروریات ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کے معاشروں میں تبدیلیاں آئیں ہیں جو یہ ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں دوسرے ممالک میں جس میں جنڈر اور الگی بی ٹی کیو اور یہ سارا کچھ یہ ان کے لیے بڑے سیریس مسائل بن گئے ہیں اب آپ کسی ایسے بندے کے حوالے سے یا جو سیم سیکس والے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے یہ کرمنل بھی ہو گیا ہے بعض ممالک میں یہ اتنی سنجیدہ چیز ہے کہ مغرب یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ پوری دنیا میں ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی تو ان کا جو آرڈر ہے ورلڈ آرڈر وہ پھر کامیاب نہیں ہو سکتا اس کے لیے پھر انہیں دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کون سی جماعتیں ہیں پاکستان میں جو یہ آرڈر ایمپلیمنٹ کروا سکتی ہیں تو نمبر ون پھر ان کو پیپلز پارٹی نظر آتی ہے بلاور ویسے نہیں آگے ان کا فیبرٹ ہو گیا ان کو پھر پیپلز پارٹی نظر آتی ہے جو ان کی لبرل سیکیولر ہونا لبرل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے سیکیولر تو چلو آپ لا دین ہو جاتے نا تو آگے چلے جاتے ہیں لبرل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن وہ جس لیمٹ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں وہ سرٹن چیزیں سرٹن جماعتیں پوری کر سکتی ہیں تو یہ ایک بنیادی چیز ہے ان کے بالکل بھی سوچ میں مریم یا ایسے مغرب کا نہیں ہے وہ یہاں پہ ویڈیو آوڈیوز کی وجہ سے بچارے ہمارے کچھ بڑے لوگ مجبور ہوئے ہیں تو اس وجہ سے وہ کھل کے بول رہی ہیں کیونکہ ان کو ویڈیوز کا خزانہ ماشاءاللہ مارے بغلول صاحب جو ریٹائر ہوئے انہوں نے پوری لائبریری دے دیا ان کو کہ جس کو بلیک میل کرنا ہے کرو میری پوری اشیر بات ہے اور یہ وجہ ہے کہ بغلول صاحب کا نام ہٹ گیا ہے آپ صرف فیض حمید کا نام لیا جا رہا ہے کیونکہ پوری لائبریری اگلے جناب نے دے دیا ان کو آوڈیو در ویڈیوز کی اور اس پہ آپ سارا سسٹم کنٹرول ہو رہا ہے لیکن آوڈیو ویڈیوز تو بیسے میرا نہیں خیال کہ میرا خیال بہتا ہوا لائیو بھی کر چلائیں بہت بڑا آپ کو پتا ہے شہادت ہوئی اب زل شاہ کی اسے بھی انہوں نے بڑے طریقے سے قتل کو ایکسیڈنٹ کا رنگ دے دیا اور بڑے آرام سے اس کیس کو دبا دیا دو دو پریس کانفرنسیں ہوئی آپ نے دیکھی پشلی بھی دیکھی دو ہیکل جیکل اس دفعہ بھی دو ہیکل جیکل تو آپ کے خیال میں یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں سارا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ سسٹم پر اپنی طاقت دکھانا چاہ رہے ہیں جب بھی کوئی لوگ جو محکوم رکھتے ہیں نا عوام کو وہ اپنی طاقت ضرور دکھاتے ہیں اور طاقت کے بلبوتے بھی ڈرائے جاتا ہے عمران خان جو بار بار اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ چنگیز خان یا حلاقو خان کی مثال لے لیں کہ وہ کھوپڑیوں کے منار بناتا تھا وجہ یہ تھی کہ وہ ڈراتا تھا باقیوں کو دیکھ لو یہ اشر ہوگا تمہارا تو لوگ جنگ لڑے بغیر اتھیار ڈال دیتے تھے ان کے سامنے یہ جو کیا جا رہا ہے نا اشر شریف سب سے دبنگ بندہ تھا اس نے پاکستان میں رہتے ہوئے جس طرح کام کیا ہے نا اور جس طرح سے پروگرام وہ کون تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا لیجنڈری پروگرام ہے کہ اگر طاقت کے سامنے کھڑے ہونے پہ جنرلزم میں کبھی کچھ سکھایا جائے گا نا پی ایش ڈی میں تو وہ ایک پروگرام جو دس بارہ منٹ کہنا وہ اس کا حصہ ہوگا آر پرو چیز کا تو اشر شریف نے جو کام کیا وہ بڑی آواز تھی تو یہ صافیوں کو میسیج تھا کہ تمہاری سب سے تگڑی سب سے بادر آواز اور سب سے بادر بندے کے ساتھ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو باقی بھی چھپ کر جاؤں وہ ان کے لیے تھا اور جس طرح زل شاہ کا ہے یہ عام عوام کے لیے ہے کہ تمہاری اتنی سی اوقات ہے کہ ہم تمہیں مار کے ایک مین سڑک پہ پھینک جائیں گے جہاں پہ سیف سیڈی کیمرہز ہیں اور تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگار سکتے الٹا ہم اس کے لوائکین پہ یعنی پارٹی لوائکین میں شامل ہے ان پر ہی قتل کا مقدمہ کر دیں گے یہ طاقت کا سسٹم ہے ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے عوام کو لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ عوام کتنی سٹرگل کر سکتی ہے اس کے خلاف ظاہرہ لوگ ڈرتے بھی ہیں سارے تو نہیں ہوتے کہ بہادر مار دو مجھے کچھ ڈر بھی جاتے ہیں لیکن ایونچولی کھڑا ہونا پڑے گا سب کو یہ وہ جنگ ہے میں چاہوں آپ چاہیں نہ چاہیں ہمیں اپنی نسلوں کے لیے بلاخل لڑنی پڑے گی بامر مجبوری لڑتے ہیں تو ریزال ڈیفرنٹ ہوگا اپنی مرضی سے ویلنگ لی لڑتے ہیں تو ریزال ڈیفرنٹ ہوگا لیکن لڑنی پڑے گی یہ جنگ یہ ایسے نہیں ختم ہوگا یہ ڈھول گلے میں پڑ گیا اب اس کو بجانا پڑے گا اچھا عوام کو آپ کو پتہ ہے فوج سے دور کرنے کا مغربی ایجنڈا ہم لوگ بڑے عرصے سے زمانہ جہلیت سے بات کرتے ہیں ڈیٹی ہری کے پیچھے فوجی قیادت اچھے برے جرنیلوں کا فر ختم ہو گیا آپ دیکھیں انیس سو کتر کے مظالم جو ہے وہ آج نوجوانوں کو یاد آرہے ہیں بنگلہ دیش کے آج سے باون سال پہلے کی چیزیں ہم لوگ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں ہم نے پروگراموں میں شیخ مجیب کا ذکر کرتے ہیں جو بنگالیوں کے ساتھ ہوا تو فوج میں آپ کو پتہ چھ لاکی فوج میں اب سارے ڈیٹی ہری بھی نہیں ہیں یا سارے کے سارے جو ہیں وہ جنرل باجوا یا اس کی باقیات بھی نہیں ہیں تو جو اچھے جرنیل ہیں وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں جن کے اوپر بڑی لوگوں کو امید ہیں اس پہ آپ کی کیا رائے ہیں دیکھیں میں نے کبھی بھی اپنی ویڈیوز میں بھی یہ نہیں کہا جسا کچھ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جی کہ آپ میوٹ نہیں کر دیں یا آپ آرڈر ماننے سے انکار کر دیں میں اس کے حق میں نہیں ہوں دیکھیں اچھے لوگ بھی آ سکتے ہیں اوپر پورے لوگ بھی آ سکتے ہیں لیکن ادارے تب ہی چلتے ہیں جب ایک ڈسپلن کے تحت چلتے ہیں جتنا مرضی ہمارے اختلافات ہونا ادارے کے اندر ڈسپلن لازمی رہنا چاہیے مسئلہ صرف یہ ہے کہ کچھ ریفارمز کی اب ضرورت ہے پروموشن کے طریقہ کار کی ضرورت ہے یہ جو فوراں کورسز پہ جاتے ہیں وہاں پہ حمد میر کے ساتھ جنرل صاحب کا پروگرام آپ نے دیکھا کہ وہاں کیسے ہائر کرنے کی کوشش کی جاتی میں نام لینا ضروری نہیں سمتہ جنرل صاحب کا کہ کوشش کی جاتی ہے سی آئی اے کوشش کرتی ہے ام آئی سکس کوشش کرتی ہے وہاں موساد ہر طرح کی اجنسیز ہوتی ہیں وہاں یہ چانس ہوتا ہے کہ آپ کمپرمائز ہو جائیں پھر ایک اور چیز ابھی روس کے جو وزیر خارجہ ہیں اس کا آپ نے پتہ نہیں وہ بیان دیکھا ہے اس کی ویڈیو موجود ہے میں نے اپنے ایک ولاغ میں بھی چلائی تھی اس میں وہ کہتا ہے کہ ہمارے خلاف ووٹ ڈلوانے کے لیے امریکہ نے ترقی پذیر ممالک کو ایسے کوئرس کیا کہ انہیں بتایا لیڈروں کو کہ ہمیں پتہ ہے تمہارے بینک اکاؤنٹ کہاں کہاں پہ ہیں اور کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے تمہاری اولادیں کس کس یونیورسٹی اور کالج میں پڑتی ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارے خلاف ووٹ ڈلوائیا امریکہ نے تو آپ مجھے بتائیں جب جرنیلوں کے بچے باہر ہوں گے جب جرنیلوں کی جہدادیں باہر ہوں گی تو امریکہ انہیں نہیں کہے گا ہمیں پتہ ہے تمہارے اکاؤنٹ کدھر ہیں ہمیں پتہ ہے تمہارے بچے کیا کام کرتے ہیں کیا بزنس کرتے ہیں اور یوں کر کے یہ بندے کو زمین پر پٹک سکتے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہنی ٹرپ ہے اس میں پیسوں کی لالچ ہے اور بہت ساری بلیک میلنگ چیزیں ہیں کچھ یہ خود لالچ میں آ جاتے ہیں ڈالروں کی لالچ تو ہمیشہ سے اچھا ملک صاحب جو مرکزی مسلم لیگ کا آپ کو پتہ ہے اس وقت پرانے کارتوس نئی جو مرکزی لیگ کے نام سے لانچ کرنے جا رہے ہیں کراچی میں بینرز بھی لگا دی ہیں شاید خاکان اباسی مفتا اسماعیل باقی مصطفیٰ کھوکھر وغیرہ لوگوں کو لے کر یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ سارے تو چلے ہوئے کارتوس ہیں مزید کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے ہلکوں سے کونسلر بھی نہیں بان سکتے خاکان اباسی صاحب وہ اپنے دونوں ہلکے آر گئے تھے ان کو لاور سے اپنی گھر کی سیٹ جتوانی پڑی تھی مفتا اسماعیل صاحب آج تک کتنے الیکشن جیتے ہیں آپ مجھے بتا دیں تو یہ کن لوگوں کو مصطفیٰ نواز کھوکر بھی اسی طرح سینیٹر مطلب وہ لوگ لائنہ سامنے جو کبھی جیتے ہیں یہ کبھی کونسلر بنے نہیں ہیں اس طرح سوائے خاکان اباسی صاحب کے اور وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی کیا رہ گی ہے حیثیت سیاست میں تو یہ چلے وے کارتوس ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا ہاں ان کا پلان جو تھا اوریجنل پلان جو تھا جو اب تک مجھے پتا ہے کہ عمران خان کو جیسے انہوں نے نکالنا تھا پوراں کیس تین چار ڈالنے تھے عوام نے تو ویسی مٹھائیاں کھانی تھی عمران خان کے جانے پہ تو پارٹی توڑنی تھی عمران خان کی اس کے جو لوگ تھے ٹاپ کے شاید کچھ تیار بھی تھے ان سب کو الادہ کر کے اور پھر کوئی ایسا منسٹر اچار بنانا تھا جس میں یہ پرانے کوئی بھی نہ ہوتے نہ نواز شریف ہوتا نہ زرداری ہوتا نہ عمران خان ہوتا کوئی اور بندہ اہیڈ ہوتا اور اس پارٹی کو لے کے آگے چلتے ایک تاثر یہ دیا جاتا کہ یہ سارے صاف سیاستدان ہم نے ساری پارٹیوں سے نکالنے ہیں جو عوام کی خواہش تھی کہ دیکھیں جی یہ سارے کرپت خاندان ہیں عمران خان بھی دیکھیں کرپت ہے اس کی بیٹی بھی ہے اخلاقی طور پر بھی اچھا نہیں ہے تو ہم ایک ساتھ ستری جماعت بنا رہے ہیں اس کو آپ سارے ووڑ دیں یہ پلان تھا اللہ نے یہ ناکام دس سپریل کی رات کوئی کر دیا جب لوگ باہر نکل آئے اور سارے تحریکین صاحب کے لوگ تیار بیٹھے تھے بکسے اٹھا گئے وہ بیٹھ گئے یہ تو لوگ اس کے ساتھ کڑے ہیں بلکل ایسا ہی ہوا ہے بلکل آپ نے درست کہا میں اس رات ادھر ہی تھا اتفاق سے سب کچھ میں نے بہت سری چیزیں دیکھیں تو انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو کوئی اس پر بات ہوگی اب ملک صاحب اس وقت عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے لیے پاگل ہوئی ہیں مریم نواز صاحبہ کہ اگر وہ جیل چلے جائیں تو نواز شیف واپس آ جائیں گے لیول پلائنگ فیلڈ کے لیے کمپنی کا ایک وعدہ جو اگریمنٹ ہے آپ کو پتا ہے نواز شیف صاحب کے لیے یہ کرنے پہ تیار ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں جس طرح انہوں نے سوچی ہوں یہ اس طرح کر سکتے دیکھیں وعدے تو اب ہمیں پتا نہیں کسا تک باتیں کرنے سے ہی ہیں لیکن نواز شیف سے کم از کام میں یہ کٹ نہیں کرتا کہ وہ بندہ گرم کی لیے بغیر کسی کو کوئی حضا دے گا نواز شیف کے بارے میں آپ کو ساپیوں سے پوچھنے جو ان کے قریب رہے گی وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب تک نواز شیف سے کوئی حسان کا لوگ یا اس سب کا کوئی رفاقہ اگر پیسے کچھ بھی بلاڈ وہ آپ کو ساپی نہیں مانتے ساپیوں کو ساپی نہیں مانتے وہ کسی بائیس ریڈ کے اپنے کو کسی اپنے اپنے پر مان جائے گا بغیر اس کا حسان مان دوئے یہ مطلب ہے دائریک کے کوئی برانٹیز دی گئی ہیں اور دائریک کے برانٹیز میں عمل کرنے کی پورے کوشت کی جائے گی جو میرا اس پہ سمچ ہے اور سمچ ہے وہ یہ ہے یہ آپ تک نموے کی ضائمتی ہے کہ مرانکہ نگر کیا پین نہیں کرے گا اگر اندر چلا جائے گا وہ اٹھ نہیں پڑھ ہم تک اندر کیا پین کی ضرورتی نہیں ہے وہ پس لئے ایک ساپنے کیا پین ہی کر رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ آپ کیسے لوگوں کو چھپ کروا دیں گے پاکستان میں ٹریک نمو کرتے ہیں سوشل میڈیا پیادر زیادہ لوگوں سے باہر ہیں اس کو پکڑیں گے اس کو پکڑ کے آپ چھپ کروائیں گے لوگوں کی فیملیز کو بھی سریکٹ کر کے دیکھ لیا سب لوگوں کو نہیں چھپ کرتے الگو صحیح بات یہ روچ ہے پرانی یہ روک نہیں پائیں گے یہ روک نہیں پائیں گے یہ روک نہیں پائیں گے جیل میں جائیں ملک صاحب خارجہ پالیسی پہ بڑے لیول پہ تھوڑی بات کریں آپ بھی مغرب مالک میں رہتے ہیں خطے میں پاکستان آپ کو پتہ تنہا ہو گیا چین ایران کی طرف گیا پاکستان کو چھوڑ کے پھر سعودیہ کو انہوں نے جوڑ لیا ہم ادھر امریکہ کے پیچھے بھاگتے رہے ان کی دم سے ہی نہیں نکل رہتے ہیں لوگ تو اب یہ جو صورتحال ہے اس میں عمران خان انشاءاللہ جیت کے جب واپس آئیں گے تو ان تمام حالات کو کس طرح ٹھیک کریں گے دیکھیں اس کیلئے ہمیں تھوڑا سا عمران خان کے ویجن پہ نا تھوڑی سی بات کرنی چاہیے دوزار انیس میں عمران خان کا بیان آتا ہے کہ ہمیں ایران اور سعودی عرب کے درمیان میڈییشن کرنی چاہیے پورے پاکستان کا میڈیا اس ٹائم کیونکہ کمپنی کنٹرول کر رہی تھی مزاق اڑانا شروع دوکات اپنی دیکھو پیسے مانگ رہے تم کہاں سے میڈییشن کرواؤگے اور آج جب چین ایران اور سعودی عرب کو دس سال بعد فارد خانے کھولنے کی نوبت تک لے آیا ہے تو اب یہ لوگ بول بھی نہیں رہے انہوں نے جو اسیسمنٹ کی تھی ان کی میس کیلکولیشن ہوئی ہے بائیڈن کے آنے کے بعد کمپنی نے یہ سوچا تھا کہ اب ہمیں امریکی کیمپ میں جانا چاہیے چین ویسے بھی ہماری کو خاص مدد نہیں کر سکتا ہمیں اسلا بھی ادھر سے لینا ہے ہمیں دوستی یاری بھی ادھر چاہیے ہمارے مفادات زیادہ ادھر جڑے میں اچانک یہ جو چینج ہوا ہے یہ بہت بڑا چینج آپ مجھے بتائیں کہ روس اور چین امریکہ کی ایسی یعنی ان کا اتنی دشمنی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے تو سعودی عرب ایسے موقع پہ جو امریکہ کا کسی زمانے میں قریبی ترین اتادی تھا وہ جا کے ادھر بیٹھ گئے ہیں پوٹینشلی ایران اور سعودی عرب اگر ایک کیمپ میں چلے جائیں جو چین کا ہے پیٹرو ڈالر کے ساتھ کیا ہوگا اور اگر پیٹرو ڈالر کامپنا شروع ہو جاتا ہے تو پاکستان امریکہ کے کیمپ میں کیا آچار بیچنے جائے گا کیا کرنے جائے گا مجھے بتائیں تو بہت بڑی مسکیلکولیشن ہوئی ہے بہت بڑی مسکیلکولیشن ہوئی ہے ہمارے ماشاءاللہ بند کمروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا ویشن بلکل اتنا سا ٹرنل ویشن ہے تھوڑا سا انہیں نظر آتا ہے کہ بس آئی ایم ایف کا پروگرام آ جائے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے انہیں لمبی پلاننگ کرنی چاہیے پچیس پچاس سال کی پلاننگ کرنی چاہیے یہ بس سوچتے ہیں آئی ایم ایف سے ایک ارب ڈالر مل جائے باقی دیکھی جائے گی ملک پچھتر سال سے یہ ایسی چلا رہے ہیں اور ریزالٹ یہ ہے کہ ہم دیوالیا کرنے کے دانے پر کھڑے ہیں بلکل صحیح بارہ جماعت پاس کر کے آپ کو پتا ہے پھر وہ ویشن کس طرح بنے گا نہ انہوں نے دنیا دیکھی ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے جاکہ مغربی مالک دیکھنے ہوتے ہیں وہاں چیزیں انہوں نے کیسے پڑا چلیں اچھا ملک صاحب ایک اور بڑا امپورنٹ سال ایکانومی کے حوالے سے آپ کو پتا ہے اس وقت پاکستان کے حالات بینک ربسی جو آپ کا دیوالیا پان تو کب سے ہو چکا ہے بس اعلان اوفیشلی انہوں نے کر بھی بلکل دیں ہیں بہت دفعہ امران خان گرمنٹ میں واپس آتے ہیں تو یہ سارے معاملات چلانے کے لیے آپ اوورسیز پاکستانی بھی آپ کو پتا ہے پیسے نہیں بھیج رہے ہیں آپ کے بھی بہت سارے اس طرح ہی جاننے والے ہوں گے جو نہیں بھیج رہے ہیں ابھی فنڈز دیکھیں 3.9 عرب سے کہاں تک نیچے چلے گئے تو ایسی صورتحال میں جب امران خان واپس آئیں گے کرزوں کی ایک دلدل ہے آئی ایم ایف کے تلوار سر پہ لٹک رہی ہے بہت سارے مسائل ہیں انہوں نے ایکسپورٹ ہر چیز تباہ برباد کر دی دوبارہ اٹھانا کتنا ٹائم لگے گا اور کس طرح ہوگا جو انہوں نے ان گیارہ مہینوں میں کر دیا ہے اور جو دودہ تیرہ سے اٹھارہ میں کیا تھا ابھی امران خان نے صرف اپنے ساڑھے تین سال میں کچھ ریکوور کرنا شروع کیا تھا بیج میں کرونا بھی آ گیا تھا پرابلم سے میرا یہ ذاتی تجزیہ ہے کہ ہمیں کم ات کم پانچ سے دس سال تسلسل چاہیے ہوگا حکومت کا ایسا بندہ آئے جو یہ سوچے کہ میں نے یہ فیصلے نہیں کرنے کی جی میری بلے بلے ہو جائے بلکہ مجھے تف دیسیجن لینے پڑیں گے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے فور ایک زیمپل ہم ایل این جی منگوا کے اگر ہم اس کو گیس میں ڈال رہے ہیں اور ہم پرائس لے رہے ہیں جو لوکل گیس کی ہے یہ افورڈبل نہیں ہے بینی مور ہم مہنگی لیتے ہیں ایل این جی باہر سے اس طرح کے اور ریفارمز ہیں جیسے ہم بجنی جیس قیمت پر بنا رہے ہیں اگر ہم وہ پوری وصول نہیں کریں گے مارا گردشی کرزہ کہاں جا رہا ہے لائن لاؤسز ٹھیک کرنی ہیں سٹیٹ اونڈ انڈرپرائزیز ہیں ان میں کچھ کو پرائیوٹائز کرنا ہے جو ٹھیک ہو سکتی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے اتنے مشکل فیصلے ہیں پھر ایسے ایسے سیکٹرز ہیں جن کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے جہاں سارے بڑے بڑے کھڑپینچ بیٹھے ہوئے ہیں جرنیلوں کے وہ سیکٹرز ہیں وہ بڑے بڑے بیروکریٹس کے ہیں ججیز کی ہیں کیسے آپ کریں گے تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی اور یہ بات کمپنی کو سمجھ نہیں آ رہی آپ بلاول کھول آئیں گے اور وہ یہ ریفارمز کریں گے یعنی آپ بھنڈے کے ذور پر یہ ریفارمز کریں گے یہ ہو ہی نہیں سکتے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایسا بندہ چاہیے جو یہ کر سکے اور عوام برداشت کرے وہ جب آکے ایک تقریر میں کہے کہ میں کر مشکل فیصلے رہا ہوں ہوگی مشکل لیکن اس سے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا اور حقیقی ازادی کا یہی رستہ ہے لوگ مانیں گے یہ بنیادی چیز ہے جو یہ سمجھ گیا بڑا مشکل ہے آگے پانچ سال تو بہت مشکل ہے بہت سے لوگ مایوس جو ہے نا آپ کو پتہ ہے ان چیزوں سے نظر آتے ہیں آپ کا اور ہمارا کام بھی ایسا ہے لوگوں کو امید مایوسی کفر ہے امید کی طرف لوگوں کو لے کے جانا کہ آگے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو راستے بہتر ہوں گے عمران خان کو اللہ زندگی دے صحت دے ہماری تو دعائیں لیکن اگر عمران خان اب یہ تو اللہ کی ذات ہے چلانے کے لیے نظام تو اس کا وعد ہے تو اس چیز پر آپ کچھ امید لوگوں کو جو ہے پوسیٹیف چیز اگر آپ کے خیال میں کچھ ذہن میں ہے تو بتائیں ضرور دیکھیں میرا یہ امان ہے کہ اس ملک نے ٹھیک ہونا ہے اگر ٹھیک نہ ہونا ہوتا تو یہ سب جو پچھتر سال سے ہو رہا ہے یہ اچانک ان کی دس گیارہ مہینوں میں پوری قوم نے کیسے دیکھ لیا لوگوں کو سب کچھ پتا چل گیا کہ فاطمہ جناہ کے ساتھ کیا ہوا تھا لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا تھا قادی ایدم کی ایمبولنس کیسے خراب ہوئی تھی لوگوں کو سب پتا چل گیا سیونٹی ون کے سانے کا لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہاں کیا کیا مظالم ہوئے ہوں گے اب یہ کیمروں کے سامنے سب کچھ لوگوں کو نظر آ رہا ہے ذل شاہ کو پولیس میں ڈالا گیا پولیس لے کر گئی مار کے واپس بھیج دی اور مان نہیں رہے تو لوگوں کو اب پتا چل رہا ہے بلوجستان میں کیا ہوتا رہا فاطمہ کیا ہوتا رہا یہ سب لوگوں کو نظر آ گئے ہیں یہ کتنا ٹائم لگا ہے دس گیارہ مہین یہ موجزہ ہے اور یہ صرف اس نہیں ہوا ہے کہ کچھ بدلے گا نہیں دل بدل چکے ہیں جب دل بدل جاتے ہیں ایونچولی تبدیلی نے آنا ہی ہوتا ہے وہ کتنی جلدی آئے گی یہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے لیکن اگر میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم اسی رستے پر چلتے رہے یہ سسٹینبل نہیں ہے پریشر برداشت کرنا کسی ادارے کے لیے بھی آپ دو مہینے چھ مہینے سال برداشت کر سکتے ہیں یہ چار پانچ سال کے لیے یہ سسٹینڈ پریشر برداشت کرنا ایمپوسیبل ہے کوئی دنیا کا ادارہ کوئی سٹیٹ عوام کے اکثریت کے مخالف جا کے نہیں چل سکتی there is a reason کہ کمیاب ترین ممالک وہ ہیں جہاں کمیاب ترین ڈیموکرسی چلتی ہیں بریکزٹ جیسا غلط فیصلہ کر کے بھی یہ لوگ اس لیے ابھی تک ملک ٹوٹا نہیں ہے اور چل رہے ہیں کہ لوگ یہ مانتے ہیں بشک وہ صحیح تھا یا نہیں کہ عوام کی اکثریت نے یہ فیصلہ کیا تھا تب ملک میں انتشار نہیں ہے ورنہ بڑا کلوز تھا 51-49 کا تھا فیصلہ لیکن اتنے کلوز کے باوجود لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ اکثریت نے کیا تھا آپ کو عوام کی اکثریت کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے بشک وہ غلط ہو آج اگر عوام کی اکثریت یہ رائے دے دینا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی یہ رائے حالانکہ یہ میں چاہوں آپ چاہیں یا نہ چاہیں ہم یہی تو بات کرتے ہیں جب یہ جرنیل جا کے کہتے ہیں جی اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے ہم یہ کہتے ہیں آپ ریفرینڈم کرا لیں عوام سے پوچھ لیں آپ کی جو جماعتیں ہیں پی ڈی ایم جیسی جماعتیں ہیں آپ ان کو کہیں جیے اپنے منشور میں ڈال لو اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے بھارت کی بالا درستی تسلیم کرنی ہے ہمیں ووڈ دو اگر عوام دیتے ہیں ووڈ تو ٹھیک ہے کر لو سمپل بات ہے نا تو اس لیے اب جمہوریت کی طرف ہمارا سفر شروع ہو گیا ہے عوام کو اصل مسئلہ سمجھ آ گیا ہے کہاں فیصلے ہوتے ہیں عوام کو یہ بھی پتا ہے ٹارگٹ بہت جلدی اچھیو ہو جائے گا انشاءاللہ 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 یہ بتائیں کہ بھی جو بہت سارے لوگ جو آپ کو پتا ہے حق سچ کی بات کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں لوگوں کو جگانے کی ان کو وہ تمام تاریخ سے لے کر ماضی حال مستقبل کا بتانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں مشکلات پر آتی ہیں آپ کے لئے بھی مشکلات آئی ہوئی ہیں اس وقت ایسی بس مشکلات ہی ہیں میں نے یہی سوچا ہے کہ ابھی اس پر خموش ہی رہا جائے جب یہ بدلے گا سارا کچھ انشاءاللہ تو عوام کو ون ٹو آل سارا بتائیں گے کہ کیا کیا ہوا تھا ابھی فائدہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بارے میں روئیں جب ملک اتنی مصیبت میں ہے بلکل صحیح بات آپ نے کی بلکل ہم اپنے نوے شروع کر دیں واقعی اس وقت ہم لوگ کونسا ذاتی لڑائی لڑ لیں کوئی ہماری ذاتی مسائل تو میں تو کہتا ہوں آپ بھی مجھے یقین ہے ہم کوئی نائنٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری کسی سے لڑائی ہے ذاتی ہم لوگ تو جو غلط ہو اور اس کو غلط کہہ رہے ہیں بس اتنا قصور ہے اور تو کچھ بھی نہیں لیکن چھوٹی سی بات کروں گا بنیادی یہ میسیج بھی ہے طاقتور حلقوں کو بھی پہنچ جائے جس دن اس ملک میں صاف شفاف الیکشن ہو جائیں گے نا اور اقتدار منتقل ہو جائے گا سارا توجہ جو اب اداروں پر ہے نا وہ ہٹ جائے گی لوگ واپس سیاست پر آ جائیں گے یہ بنیادی چیز ہے اس کے علاوہ فرمولے جو مردی استعمال کر لیں جی اس کو قتل کر دو اس کو مار دو وہ کمیاب نہیں ہوگا ایک ہی فرمولا ہے الیکشن ہونے تھے ساری توجہ اداروں سے ہٹ جائے گی لوگ بھول جائیں گے کہ اداروں نے کیا کیا تھا لوگ مر جاتے ہیں تو لوگ چھ مینے سال باز بھول جاتے ہیں اپنوں کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں غم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے بھائی ادارے اپنے ہیں فوج بھی ہماری ہے ملک بھی ہمارا ہے مسئلہ سے لیے ہے کہ آپ غلط رستے پر چل رہے ہیں اور ہمارا کام ہے اور میں انڈ کروں گا اس پہ کہ قرآن کی ایک آیت ہے اس کا مفہوم ہے کہ جب مومنوں کے دو گروہ آپ اس میں لڑ پڑیں جو زیادتی کر رہا ہو گروہ تم بھی اس کے ساتھ لڑو اور جب تک وہ زیادتی سے باز نہ آ جائے اس سے لڑتے رو اور جب وہ زیادتی سے باز آ جائے تو پھر دونوں گروہ کی صلح کراد ہوں ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ زیادتی کر رہی ہے ان سے لڑائی اتنی ہی ہے کہ وہ زیادتی کرنا چھوڑ دیں جب وہ زیادتی کرنا چھوڑ دیں گے درمیان میں ہم بیٹھ کے ہم صلح صفائی کی بات کریں گے کہ کوئی ایسے بیچ میں نہیں ہونا چاہیے ہم عوام اور جو بھی اداروں کے درمیان ہے مرہم کا کام کریں گے لیکن آپ کو زیادتی چھوڑنی پڑے گی یہ نہیں ہو سکتا آپ دلشاہ کو بھی قتل کروائیں آپ عرشت شریف کو بھی ماریں اور تحقیق بھی نہ ہونے دیں عمران خان پر حملے کی بھی آپ تحقیق نہ ہونے دیں ماں بہنوں کو آپ گھروں میں گز کے ماریں اور ہم چھپ کر کے بیٹھ رہیں بالکل درست بات ایسی بے شک بے شک جان بھی دینی ہے ملک صاحب تھوڑی سی پنتالیس پچاس سال عمریں ہماری ہوگی آگے کتنی زندگی رہ گئی ہے میں بھی صادات آپ بھی کتب شاہی عوان تو ظاہر ہے ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ہمارا کام ہے پیغام دینا ملک صاحب آپ اپنا بڑا قیمتی وقت دیا اور اللہ تعالیٰ کو محفوظ رکھے اپنی پناہ میں رکھے اور اسی طرح آپ کو آباد رکھے انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہر ہفتے اس طرح تھوڑا سی سیشن جو لوگوں کی بڑی خواہش تھی یقین کریں آپ کمنٹس پڑھیں جگہ جگہ لکھا ہو وقار ملک صاحب کو بلائیں وقار ملک صاحب کو بلائیں تو بڑی مہربانی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا